اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی کے جو کشن وچ ساگر اور میں ہوں سمیر ساگر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کی جوبز آئی تھی اس پی ایس سی کی طرف سے ان کی حوالے سے بتاؤں گا کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ونگ جو ہے ان کے فنکشنز کون سے ہیں کون سے کام کرتے ہیں وہ ان کی سیلریز کیا ہے اور فیزیکل ٹیسٹ جو ہونے والی تھی اس کا کیا ہوا کیا فیزیکل ٹیسٹ ہوگی یا وہ کینسل ہو گئی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو کرپشن کیسز ہوتے ہیں سندھ پروونس میں مختلف ڈپارمنٹس میں اور پبلک سیکٹرز ہو گئے پرائیویٹ سیکٹرز ہو گئے یا دوسرے جو بینیفیشریز اور کانٹیکٹرز ہیں ان میں جو کرپشن کیسز ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ اور ان کی انکوائریز کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ونگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ان کا جو پرائیویٹ اور بیسک کام ہے ان میں جو گورنمنٹ اپارمنٹس ہیں وہ بھی آگئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں فیکٹریز ہو گئے انڈسٹریز ہو گئی پرائیویٹ پرسنز مثلا بڑے بڑے بلڈرز ہو گئے ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات لگتے ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن اور انکوائری ہوتی ہے وہ ساری انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے ہوتی ہیں بہت کینڈیٹس نے مجھے کامنٹس سیکشن میں کامنٹس کی تھی کہ ہمیں سیلریز بتائیں سیلریز کیا ہے تو جو منیمم سیلری ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی وہ ہے 38,200 روپیز یہ منیمم سیلری ہے جیسے یہ اپائنمنٹ ہوگا تو اس کو 38,200 روپے سیلری ملے گی اس کے بعد سب انسپیکٹر ہے سب انسپیکٹر کی 42,000 منیمم سیلری ہے جیسے ہی اپائنمنٹ ہوگا تو اس کو یہ سیلری ملے گی اس کے بعد جو آپ کی بیسک پہ ہے فار ایک زمپل آپ کی بیسک پہ 20,000 روپے ہے تو اس کے حساب سے سالانہ انکریمنٹ سیلری بڑھاتی ہے 35% بڑھاتی ہے 40% بڑھاتی ہے 40% بڑھاتی ہے تو اس کے حساب سے آپ کی جو بیسک پہ ہے اس میں آپ کی انکریمنٹ لگے گی اور پھر آپ کی جو بیسک پہ کے ساتھ ساتھ جو سیلری ہے وہ ٹوٹل بڑھ جائے گی انسپیکٹر کی جو منیمم سیلری ہے وہ ہے 46,000 روپیز تو یہ منیمم سیلریز ہیں ابھی بہت سارے لوگ مجھے نیچے کمنٹ کریں گے کہ یہ تو جھوٹے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو دوست کے والد صاحب ہیں یا چاچوں ہیں وہ تو ایٹی تھاؤزن روپیز لیتے ہیں تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ منیمم سیلری ہے انسپیکٹر کی آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے بھی ہیں سیلری لیکن وہ سینئر ہیں انہوں نے سروس دی ہوتی ہے پندرہ پندرہ بیس بیس سال اس کے بعد انکریمنٹس لگتی ہیں اور پھر آپ کی سیلری انکریز ہو کے ڈیڑھ لاکھ تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پروموشن ہوتا ہے اسسسٹن سمسپیکٹر کا پروموشن ہوگا سمسپیکٹر میں جس میں آپ کے دس سال سے بارہ سال لگ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کی جو ٹریننگ ہوگی بیسک ٹریننگ اس میں جو کینڈیڈیٹس آپ کا سینئیٹی پہ آئے گا فار ایکزمپل اگر جو آپ کے ساتھ لڑکے پچاس لڑکے جا رہے ہیں ایس آئی ٹریننگ کے لیے بیسک جو ٹریننگ ہوتی ہے چارج لینے سے پہلے ان میں آپ پچاس کینڈیڈیٹس ہیں تو پچاس کینڈیڈیٹس میں جو ٹاپ ٹین ہوں گے وہ آپ سب پچاس بندوں سے پہلے پروموٹ ہوں گے لیکن ٹائم آپ کا اتنا ہی لگے گا دس سال یا آٹھ سال بارہ سال پندرہ سال بھی لگ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اویلیبل ویکنسیز پہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جتنی ویکنسیز سب انسپیکٹر کی اویلیبل ہوگی اس حساب سے وہ آپ کو پروموٹ کریں گے پھر سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کا بھی اتنا ہی عرصہ لگتا ہے اور وہ بھی ویکنسیز کے حساب سے ہوتی ہے جتنی ویکنسیز آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہوگی خالی ویکنسیز ہو جائیں گی تو پھر آپ کو پروموٹ کریں گے اور انسپیکٹر کے بعد پھر آتی ہے رنگ اے ڈی کی اسسٹن ڈائریکٹر کی پھر آپ جو ہے وہ اسسٹن ڈائریکٹر انسپیکٹر سے بی بی ایس سیونٹین ہوتا ہے اسسٹن ڈائریکٹر اس میں پرموٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کی ہائٹ معلوم کی جائے گی جو میل کے لیے ہے وہ ہے 5.5 منیمم چیسٹ 33.5.34 ایکسپنشن کے ساتھ میل ہے اور فی میل کی 5.2 فیٹ منیمم ہائٹ ہے جن کی ہائٹ زیادہ ہوگی وہ پرفریبل ہوں گے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی رننگ نہیں ہے رننگ نہیں ہوتی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں اگر رننگ یا جو آپ کی پش اپ سٹ اپس ہوتے تو وہ آپ کی سلپ میں منشنڈ ہوتے جیسے کی یہ سلپ ہے سیپے کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیزیکل اسٹینڈرڈ میں نیچے رننگ کا لکھا ہوا ہے کہ سولہ سو میٹر آٹھ منٹ میں رننگ ہوں گی لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے یہ جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ والوں کی یہ جو سلپ ہے اس میں فیزیکل اسٹینڈرڈ میں کہیں بھی آپ کی رننگ منشنڈ نہیں ہے صرف ہائٹ چیسٹ منشنڈ ہے اور رننگ وغیرہ منشنڈ نہیں ہے تو یہ تھا اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اپنا خیال رکھیں ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مزید نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں